ہبلی میں پہلی مرتبہ اسلامیک بینکنگ کا نظام شروع ہو چکا ہے یہاں یونین کوپریٹی سوسیٹی کے نام سے ایک بینک شروع ہوئے جس کا نظام اسلامیک اینگل پر ہوگا اس سلسلے میں تفصیلی بات کرنے کے لیے ہم آج پہنچے ہیں اس بینک کے ایک ایڈوائزر ہیں ان سے بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور پتا کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بینک کا نظام ہے اور لوگ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سوچ جیسے کاروبار سے دور کیسے رہ سکتے ہیں صاحب آپ کا استقبال ہے سب سے پہلے یہی بتائیں کہ ہبلی جیسے شہر کو آپ نے کیسے چنا اور آپ کا تعلق کہاں سے ایکشلی میرے نام محمد الیاس ہے میں اڈپی سے ہوں میرا ایکشلی یہاں آنا ایک میرا ایک بچوں کا توڑا پرابلمز تھا میں ایسی میڈیکل کے سلسلے سے ادھر آیا تھوں تو میں آکے ایک سال سے دیڑھ سال کے قریب ہو گیا تو یہاں کا پاپلیشنز کی حساب سے ہم نے دیکھا کہ یہاں ایک ایسی ایک ادارہ کی ضرورت ہے پاپلیشنز کی حساب سے کہ ہم لوگ اس دن پہلے ایک ایسے بینکنگ کے لیے اسلامی فیننس سولیشنز بلکے ہم لوگ ایک سرچ کیے تھے تو سرچ کے وجہ سے ہم لوگ آلڈی ایک پہلے بھی ایسا دو تین بینکنگ کو ہم لوگ اپنا موڈلز کو دیئے تھے تو اسی کے ایک ہمارے پاس موڈل رنے کے وجہ سے یہاں بھی ایک لوگوں کے پاس ہم لوگ بولا کہ اپنے یہاں ایسا ایک اسلامی فیننس کی حساب سے آپ کر سکتے ہیں اپشنیبل ہے ہمارا آج کرناٹا گورنمنٹ کا کہ تمنا نائنٹین فٹی نائن اور سکسٹے ایکٹ کے اندر کمیونٹی بیس میں آپ بینکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس میں جو سہکاری سنگا جو بولنے کا جو ہے جو ایک اسلامی سسٹم بھی ہمارے یہی بتاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ہلپ کرنا ہے آپ ساتھ میں مل کے ایک دوسروں کو مدد کرنے کا نام ہے اسی کا نام ہے سہکاری سنگا کیونکہ یہ آلریڈی ایک سو سال بیک ہمارا کرناٹا گورنمنٹ میں یہ جو شروعات کیا تھے اسے ہمارے پاس آج آپشنیبل ہے آج سب ہمارے جتنے بھی ادھر کا جاتوال ہے تو انسوب اس میں کیا ہے اپنے حساب سے فائدہ لے رہے ہیں سوائے ہمارا مسلم کمیونٹی مسلم کمیونٹی سے ایک ایسا ہے فائنانس ادارے سے آج بہت پیچھے ہے تو ہمارا آج مسلمانوں کا جو حالات جو ایسا ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایبو نینٹی پائی پرسنٹ لوگ آج انٹریسٹ بیز میں آج دھندہ کر رہے ہیں الگ الگ اس میں حالاتوں میں آج مشکلات کا سامنا کر لے گئے ہیں تو ہم نہ اس کا ایک ریزن کیا ہے بلو تو آج ہمارا کمیونٹی میں بولتے ہیں کہ انٹریسٹ ایک حرام ہے اس میں نہیں جانا ہے اس کا بہت بڑا ایک گناہ ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ کو آج ہم لوگ ہمارا کمیونٹی اس میں اتنا نینٹی پائی پرسنٹ جانے کا ریزن کیا ہے کہ اس کا ایک بڑا مدہ ہے کہ ہمارے پاس آج ایک سولیشن نہیں ہے آج اگر ہمارے علماء ہیں ہمارے دین اور اس کے ساتھ ہمارے جو جتنے بھی جو لیڈرز ہیں جو یہ اپنے آپ کو جو مزید کے لیڈرز ہیں یہ سب رہتے ہیں یہ لوگ اگر اس کا سولیشن اگر نکالا ہوتا تو شاید آج وہ لوگ اس میں نہیں جاتے ہیں آپ نے جو بینک شروع کیا ہے اس کا نام آپ نے یونین کوپریٹی سوسائٹی رکھا ہے اس میں اسلامی بینکنگ کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے کیونکہ یہ ہمارا یہ جو ہمارا جو بینکنگ ہے اس میں اسلامی بینکنگ ہم لوگ اس لئے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں آج ہندوستان میں ہیں جو ہندوستان کے جو دستور کی ایساب سے کانون کے ایساب سے ہم لوگ آج اس کو کانون کے تحت ہم لوگ اس کو کام کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے ہندوستان کے کانون میں اسلامی بینکنگ کی گنجائش نہیں ہے ابھی جک اس کو ہے نا اوپن لی ہو کے انہوں نے کونسا بھی لیسنسنگ اتنا نہیں دے رہے ہیں تو اس لئے ہم لوگ اس کو کیا ہے جو اپشنیبل ہمارے کو جو کورمنٹ دے رہا ہے تو ہمیں ہمارے اسلام بھی ہمنا یہی بتاتا ہے کہ جس دیش میں ہے اس دیش کے تم قانون کرو اس دیش کو تم پیار کرنا چاہیے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے تو یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ تم اس کا قانون کے حساب سے اپنے اسلام کو تم ترن مت کرو تو ہمارے اس میں ہم حکمتا ہمارے حساب سے ہمیں اس میں کس طرح ہمیں لیندین شریعت کے حساب سے جو بتایا گیا اس لیندین میں ہم لوگ اس بینکنگ کو ہمیں چلانا ہمارے اچھا یہ بینک کے تعلق سے جو ہے بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اسلامی بینکنگ کیا ہوتی ہے بس اتنا ہی پتا ہے کہ اس میں سوت کا کاروبار نہیں ہوتا سوت کا لیندین نہیں ہوتا بغیر سوت کے آپ کا سسٹم چلتا کیسے تو یہ کیا ہے بلو دنیا کے اندر دو چیز بہت بڑی چیز ہے ایک ہے یہودی سسٹم کا جو بینکنگ جو ہمیں انٹریسٹ بیزر ہم نے دیکھا رہے ہیں تو اور ایک بینکنگ ہے اسلامی بینکنگ اسلامی بینکنگ میں کیا بتاتا ہے تم پروفیٹ بیزنگ میں تمہیں کام کرو آج ہمیں تمہیں سارے انڈیا کا نہیں سارے دنیا میں اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو بینکنگ کے حساب سے بہت لوگ آج بہت سے بینکنگ کرپٹ ہو چکا ہے آگے پچھے ہو گیا چاہے وہ امریکہ ہو چاہے کون سبھی تو صرف ایک کہ ہم لوگ ہم نے دیکھا گیا کہ مسلم کا جو بھی جتنے بھی بینکنگ ہے آپ کو شاید بہت کم نظر آئیں گا بہت کم سننے میں آگا کہ یہ بینک کرپٹ ہو گیا بینک کولپس ہو گیا انڈیا میں تو بیسے بینک ویسے کم ہے یہاں تو جزمنٹ کرنا مشکل ہے اس کا نہیں ہے ابھی یہاں کیا ہے تو انڈیا کے اندر بھی جیسے ابھی ہمارے رگونٹ راجن جو پہلے جو گورنر تھے تو انہوں نے بول رہے تھے کہ یہاں ایک مسلمان کے آج بھی لوگ ایسا ہے کہ آج بھی پیسہ بینکنگ میں انہوں بینکنگ میں نہیں جاتے کیونکہ انٹریسٹ کے سواجے سے تو اس وجہ سے انہوں نے ان کا ایک ماننا تھا من من سنگ کے جو گورنمنٹ کو انہوں نے ایک ریکویسٹ بھی کیے تھے کہ ہر یہ ایک اس بی کے اندر ایک وینڈوز بنا وہ وینڈوز کے اندر مسلم کے لیے ایک انٹریسٹ پری ایک تمہیں بینکنگ سسٹم کھرو وہ شاید اس کے بعد میں بینک اپنا وہ کیا بلتے ہیں ان کا گورنمنٹ نہیں رکا شاید پھر کیا ٹیکنیکل پرابلم ہوا ان کا محلم میں لیکن اس وجہ سے وہ نہیں ہوا اچھا آپ کی یہ جو بینک شروع ہوئی ہے اس کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ لوگ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے عام طور پر جو بینک ہیں وہاں پہ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے کچھ ڈیپوزٹ ہوتا ہے کچھ بزنس کے لیے لون لیا جاتے ہیں تو یہ سارا سسٹم یہاں پہ وہ کہا ہاں اس میں سبھی ایک جو ادھر بینکنگ اور یہ بینکنگ کے اندر کوئی بھی چینجز پھولت ایک دو ہی چینجز ہے کیونکہ جو نائنٹین فیفٹی نائن اور سکٹے ایکٹ کے اندر جو کمیونٹی بیز بینکنگ کر سکتے بلکہ گورنمنٹ کا جو رولز ہے وہ حساب سے یہاں مینورٹیز کے واسطے ایک بینکنگ کیا گیا ہے اس میں انلی مسلم ہے تو ادھر اس میں نہیں آ سکتے کیونکہ یہ ایک سسٹم میں آ گیا تو دوسری بات ہے تمہارے کو جو ادھر بینکنگ میں جو بھی اس بی ایک آنٹ کرنٹ ایک آنٹ پی می آر ڈی ایف ڈی انیوشمنٹ پروڈیکٹ جو بھی ہے اس کے اندر اس میں بھی ہے تو سسٹم یہی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں بھی لوگوں کو ایک سمجھنے میں بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ یہ کس طرح رن ہوتا ہے کیونکہ آج کا ماحول میں کوئی بھی اس طرح کا ہے بولنے کا بھی آج لوگوں کو معلوم نہیں دیکھیں ایک بینک ہے آزاد بینک آزاد کوپریٹو بینک جو سوت کا وہاں پہ لیندن ہوتا ہے آپ کی بینک ہے یونین بینک اس پہ ڈیفرنس سمجھائیے کہ کیا ڈیفرنس ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی اس بی آر ڈ بی جیسے بھی ہم لوگ کرنٹ ایک آنٹ ہوگے رکھ کرتے ہیں تو یہاں تھوڑا چیز کی نظر میں کیا ہے ادھر بینکنگ میں اس میں پائیسہ جتنا بھی ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ تورٹی پرسن فورٹی پرسن اس کا جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ انٹریسٹ میں جو کمائے وہ پائیسہ وہ ادھر بینکنگ میں وہ تمہارے کو مل جاتا ہے لیکن یہاں اس بینکنگ کے اندر ایسا ہے اس بی کرنٹ ایک آنٹ یا مزید ایک آنٹ یا زکاٹ ایک آنٹ یا ویلفر ایک آنٹ بل کی جو ہم لوگ بنا ہیں تو اس سے کیا ہے اس میں ایک روپے بھی کسی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو لیندین کرتے ہیں آج کوئی اس بی میں ایک لاکھ روپے رکھے کل ایک لاکھ روپے آدھا گھنٹے میں نکال سکتے ہیں تو یہ چیزوں میں نہیں ہیں ایکسٹر آمونٹ نہیں ملے گا جو انٹریسٹ ملتا تھا وہ نہیں ملے گا ہاں وہ جو اس میں انٹریسٹ ملتا تھا ادھر بینک میں ملتا ہے ہمارے اس میں وہ یوز نہیں کرتے وہ پائیسہ وہ ایسے رکھنے کا ایسے نہیں ملتا سیکنڈ ہے تمہارے کو آرڈی آرڈی کا پائیسہ کیوں رکھے گا ایک لاکھ روپے کیا مقصد سے رکھے گا ادھر بینک میں اگر وہ اس بی میں رکھتا ہے تو ہمارے اس بی میں رکھنے میں کوئی دکھت نہیں ہے سیونگ آکانٹ کے لئے سیونگ آکانٹ کے لئے رکھ سکتا ہے اگر کسی کو آرڈی کرنا ہے آرڈی کر سکتے ہیں پیگمی ہے پیگمی کر سکتا ہے اب یہ پیگمی اور آرڈی کا جو پائیسہ ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہمارے کنسن یہ ہے کہ جو ہمارے نیچے طبقے کے جو لوگ ہے جو مشکلات میں جو ہے یہ لوگ کو ہمیں یہ کرنا ہے مطلب بڑے بزنسمن کا ٹارگٹ نہیں ہے آپ کا جو ہے چھوٹے لیول پہ آپ کام کریں ہمارا یہ ہے کہ جو چھوٹے لیول سے جو آدمی کا جو حالات ہے اس کو ہمیں صدارنے میں ہم لوگ کامیاب ہونا چاہیے کیونکہ ابھی ہم لوگ یہاں چھوٹے چھوٹے جو بھی ایمونٹ یہ پیسی کو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو انہوں کے حساب سے اپنے آپ کو ایک نیا چھوٹے چھوٹے بیڈنس کرنے کو ہم لوگ اس میں ان کو انکرمنٹ کرنا ہو لیں ہمارے کنسن ہیں مثال کے طور پر اگر لون چاہیے ایک لاکھ روپے کا لون چاہیے آپ کے بینک سے تو مجھے کیا کرنا ہوگا ہم لوگ کا کیونکہ یہاں ایک دو ہمارے پوائنٹس آتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایک آدمی کو ہم لوگ ایک فائنس کرتے ہو تو اس کے بدلے میں وہ ہمیں فائدہ ہو کے کیا دینا چاہیے ادھر بینک میں انٹریسٹ لگا دیتے ہیں ایک لاکھ کو تمہارے اتنا انٹریسٹ تمہیں نہ دینا چاہیے لیکن ہمارے بینک میں کرنا ہے کہہ تو تمہارے کسی کو ہمیں بیڈنس کے لئے جب دیتے ہیں وہ بیڈنس کی اصاف سے ہم لوگ اس کے فائدے کی اصاف سے ہم لوگ اس کو پیسے لگیں ایک لاکھ روپے میں لون لے لیا آپ سے اور میرا کاروبار نہیں چلا مجھے پچاس ہزار کا گھٹا ہوا تو گھٹا کون بھرپائی کریں ایک چیز کیا بھولو تو کون سے بھی فینانس ہمیں دینے سے پائے لے ہمارا ایک ہمارا کارناڈا گورنمنٹ کا جو کنڈیشنز ہے کیونکہ اس کے اندر ایک کسی کو لون دینے کا بھی ایک پرویجنز ہے سسٹم ہے وہ سسٹم کا فلفل ہوا تھا ہی اس کو ہمیں لون مل سکتا ہے کہ از ایک گورنمنٹ کا رول ہم لوگ یہاں دو چیز کو صاف ہمیں پتانا چاہتے ہیں کہ ایک کامپرویجنز ہمیں نہ ڈاکیمیٹیشن میں کر سکتے ہیں نہ ہمیں شریعہ کے اندر جو اس کو حلال حرام کا کوئی بھی اس کے اندر آنے کو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ دو چیزوں کو بہت اچھے نظر سے صاف نظر سے دیکھ کے ہی اس کو چلانا بڑا ہے کسی کو ویڈورٹی ہمیں ویڈورٹ ڈاکیمیٹیشن ہم کسی کو لون نہیں دے سکتے ہیں شورٹی دینا پائے گا یا تو انہوں ڈاکیمیٹیشن میں یا تو تمہارے گولڈیا مرج کرو یا تو پروپریٹی مرج کرو یا تو ایسے دو آدمی کو اس میں شورٹی دے دو کل وہ نہیں دیا تو یہ دینا کیونکہ یہ پیسہ کوئی بینک کا نہیں ہے بینک بولا تو پبلک ہے پبلک کا پیسہ ایسا ہی کسی کو بات نہیں سکتے ہیں آپ کے پاس جو انیویسٹ کرنے والے ہیں دیکھئے کچھ سال پہلے جو ہے آئیے میں نام کے کمپنی آئی تھی جو اسلامی بینکنگ کا ہی نام لے رہی تھی حلال کا نام لے رہی تھی اور ریباج اور سوت کے کاروبر کے خلاف مہم کے طور پر وہ کمپنی بنی تھی اس کمپنی میں کام کرنے والے اسلامی لباس اسلامی شریع کرتا اور ٹوپی پہنتے تھے بالکل ایک اسلامی ماحول وہاں ہوا کرتا تھا تو اس کے بعد میں وہ کمپنی بھی کافی دن چلی دس سال تک ان کا وقفہ چلا اس کے بعد وہ کمپنی ڈوب گئی یا وہ فرار ہو گئے ابھی تک معاملہ چل رہا ہے کئی لاکھ لوگوں کا جو ہے معاملہ اس میں پھسا ہوا کئی کروڑ روپے پھسے ہوئے ہیں تو اب آپ کی بینک میں لوگ انویسٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں گے کہ کیا یہ کہاں تک صحیح ہے کیسا ہے تو آپ کے بینک میں بھی ریٹنز کا سسٹم ہے تو کس طرح سے انویسمنٹ لے رہے ہیں ہم ہمارے اس میں کیا ہے کنسن صاحب ہم لوگ اس میں جو بھی بینکنگ کا ہے جو اتنا بھی آپ نے جو نام بنا ہے جو ہم لوگ کو یہ بہت سے چیزیں سے دیکھیں ہم لوگ یہ بینکنگ کیے کیونکہ ہمارے یہ ہے کہ لوگوں کا اندر ہمارے چاہے مسلم کوئی بھی ہو کہاں سے بھی ایک چاہے وہ ان تین ہزار یا پانچ ہزار سات ہزار کوئی ایک لاکھ کو دیتا ہوں بلکہ ریٹنز بلکہ جو دے رہے ہیں جو دینے سے پہلے ہمارے کمیونٹی سوچنا چاہیے سب سے بڑی بات کیونکہ یہاں سے ملتا یا نہیں ملتا یہ آنچ کے ماحول کے اصاف سے اتنا پیسہ ارن کر کے کوئی کسی کو فراپٹ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے چاہے وہ کونسا بھی لباس میں ہو اسلامی لباس ہو چاہے کوئی شریعہ بتائے کوئی کچھ بھی پتا ہے لیکن آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں انویسٹر کو کیسے ایک اندر لائیں گے ہم لوگ نہیں دے سکتے ہیں میں آپ کے پاس جو ہے کئی لاکھ روپے انویسٹ کرنے والا ہوں اسلامی بینکنگ کے نام پر میں آپ کو پیسہ لگانے والا ہوں کیا شریعہ تھی کہ آپ ریٹنز جو ہے صحیح سے دیں دیکھو ایک چیز یہ کیا ہے ہمارا ایک بینکنگ کے سسٹم یہ ہیسا ہے کہ ہم لوگ ہمارا چھوٹے جو طبقے سے ہم لوگ ان کو ہمیں ڈولپمنٹ کرنے کے وجہ سے کرنا بلکے ہمارا ایک انٹینشن سی ہم لوگ کر لے گئے ہمیں یہاں ہمارے بینکنگ کے حساب سے بڑے بڑے پیسہ ہم لوگ جب تک نہیں لیتے کیونکہ اس کے لئے پروپر ہمارے لکھو اس کے لئے ہم لوگ سسٹم رہنے اگر یہاں کل پیسہ اندھا دن پیسہ آ گیا کوئی ہمارے کو بڑا بڑا پیسہ لاکے دے رہا گیا ہم لوگ یہاں پیسہ رکھے پیسے سے ہم ان کو ریٹنز نہیں کر سکتے تو اس کو ایک پروپر ایک چینل یا پروپر ایک سسٹم جب تک ہمارا نہیں ہوتا تب تک ہم لوگ پیسے پیسے کو ہم لوگ بھی لینے بھی نہیں لیتے ہیں آپ کی بینک کا ابھی کیپٹل کتنا ہے کتنا پیسہ آپ کے پاس ہیں ابھی تو ہمنا کیا ہے یہاں کا جو ابھی اپننگ کا جو سسٹم انہوں نے یہاں سے ہمنا اپن کرنے کے لئے کہ ہم لوگ تمہیں پانٹ لاک روپے سے تمہیں ڈیپوزٹ رکھے ہمارے کو ٹو سکسٹی میمبرز کو بہت ٹکسی زیادہ ساتھ میں تم شروعات کرو گئے ہم نے جو بولے تھے تو اسی ساب سے ہم نے شروعات کیا ہے ہم لوگ یہاں کے لوکل سے یہاں کے اس بی کرنٹ ایک آنٹ جو بھی یہاں سے ہے اسی پیسے کے وجہ سے ہم لوگ اسی پیسے سے ہم لوگ یہ سسٹم چلا رہے ہیں بہت کم ہو گیا ہے نہیں امانٹ بہت چھوٹے لیبل پر ہم لوگ یہ آپ نے جو جتنے بھی کمپنی آنس کو تمہیں گنا ہے ہم اس کمپنی کے جیسا ہم لوگ نہ پیسہ لینے والے ہیں نہ یہ پیسہ لے کے ایسا کوئی کام کرنے والے یہاں سے ایسا لوگ ایسے چاہے دھیرے دھیرے سے چلنا ہے کہ لوگوں کو جتنا کم پیسے کتنے سسٹمٹیکل میں جائیں گے اتنا ہی یہاں کے لیے آسانی ہو جائے گا اچھا ایک چیز یہ بتائیے بہت سارے مسلم کمیونٹی میں بینک بھی چلتے ہیں مسلمانوں کے بینک ہے امانت بینک ہے آزاد بینک ہے اگر یہ لوگ چونکہ آپ کے نالج کی سب سے اگر اسلامی بینکنگ کو ایڈاپٹ کر لیں تو کیا ممکن ہے کہ وہ چلا سکتے ہیں بینک کو ضرور چلا سکتے ہیں اگر میں ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ ایک بینکنگ نہیں ہے ایسا کانسرٹ نے تمہیں یہ موڈلز لے کے تم کسی کے پاس بھی جا کے کہیں بھی تمہیں اس کو بینکنگ کرو تو یہاں سے ایک چیز ہمارا کمیونٹی ہے ہر ایک کمیونٹی کے لیے انہوں کا ایک سسٹم ہے ہمارا کمیونٹی کے لیے خاص ایک میسیج جس یہ ہے کہ آپ اپنے کمیونٹی سے بنا لو کیونکہ یہ آپ نے جو ہمارے سے پوچھا اچھی بات ہے میں یہ آپ کو ایک کائی کے لیے ہمیں بنانا انٹینشنل بتا رہا ہوں کیونکہ آج ایک مزید آپ کو ایک ایک اگزامپل کو میں بتا رہا ہوں یہ ایک مزید ہے ایک مزید کے انڈر میں تمہارے کوئی دو سو تین سو یا پانسو گھر رہیں گے تو اس گھر کے اطراف میں کسی کا ایک کو ایک پچیس ہزار یا پچاس ہزار کا میڈیکل یا کوئی بھی ایک ایسا ایمارجنس پرابلم آتا ہے ایک دور تھا کہ وہ سارے لوگ مل کے ان کو مدد کرتے تھے آج ایک دور ہے ایسا ایک ایک کسی کا پرابلم ہو گیا کوئی بھی ایک حدمی بھی اس کا سپورٹ کرنے کو یا اس کو ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آرہا کیونکہ یہ ایک چیز ہے ہم لوگ کا ایک دور تھا پہلے کیونکہ مسجد سب کچھ پوائنٹ تھا جیسے کیندرہ بندو بولتے ہیں ہم لوگ ایک سینٹر پوائنٹ تھا کیونکہ وہاں سے ہر چیز وہاں سے اس کا سولیشنس نکالتا تھا آج صرف مسجدوں کو اپنے صرف عبادت کا بنائیں آزان سے پہلے پانچ منٹ یا دس منٹ پر وہ پن کیا جاتا ہے نماز کے فوراں دس منٹ کے بعد بند کیا جاتا ہے تو یہاں سے ہمنا جہاں سے ہمنا سولیشنس کا جو پوائنٹ تھا وہ جس دن سے ہم لوگ اس کو صرف عبادت گاہ بنائیں تب سے ہمارے کو پروپلم کریئٹ ہو گیا آج ہمیں دنیا میں دنیا دارے میں فسک چکے ہیں ہمارے قوم تو یہ میرا ایک ماننا ہے سب کا میں بول کے نہیں بول رہا لیکن جہاں ہمارے یہ کمیونیٹی جس دن اپنے آپ کو ایک کیا ہے بھائی چاریہ کے حساب سے جو مشکلات کے حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی سوسیٹی مسجد لیول پر بھی کیا جا سکتا ہے کیا جانا چاہیے تھا نئی کرنے کے وجہ سے آج ہمارا پبلک کیا ہے سولوشن نئی ملنے کے وجہ سے آج انہوں ایسی جو دندل میں آج فسے ہوئے ہیں جو الگ الگ مشکلات میں فسے ہوئے ہیں کیسے خبریں سن رہے ہیں آپ یہ انٹریسٹ کو لے کے آپ نے کافی سنا بھی ہوگا اس سے پہلے ہوبلی میں خاص کر کے ہم نے بھی خبریں سنی ہے کہ لوگ جو ہیں دلدل میں فستے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے امانٹ کے لیے خود کشی کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں ان کو عذیت ہو رہی ہے تو کیسے ایشیوز آپ زیادہ مسلمان کوئی پایا جاتا ہے ہم لوگ ان کا جو گھر کا گھرے لکھانے پینا یا سسٹم میٹیل کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بہت غریبی ایک سیڈ سے ہے تو ایک سیڈ سے توڑے امیر ہے توڑے اچھے بیجنس بھی ہے توڑا اچھا مارکٹ بھی ہے لیکن آج ہمارے خاص ابھی یہاں کے جو پریسیڈنٹ صاحب ہے جس کا نام آزم پٹن صاحب ہے جناب تو ان کے خود کے فیکٹری کے اندر آج ایک لڑکا چوبیس ستہوی سے تیس سال کے اندر کا لڑکا ایک وہ سنگا کے نام میں جو عورتوں کا وہ کچھ پیسہ لیے ہوئے تھے ایسا سنام ہے تو وہاں جا کے وہ نئی بھرنے کا وجہ سے تو وہ وہ لوگ دس اد بھی ملکے ان کے گھر کو آتی ہیں ملکے جو ان کو ڈرائے گیا تھا وہ آنے کا ڈر سے اپنے شرم سے وہ اپنے آپ کو خود کشی کر لیا اس کا ذمہ دار یا میں آپ سبی کو بول دا ہوں گا اس کا ذمہ دار سارے حبلی ہے سارے حبلی کے کمیونٹی مسلم کمیونٹی ہے اس کے ذمہ دار ہے کل اللہ تعالیٰ کو اس کو سبی کچھ بھی جواب دینا پڑے گا آخری سوال یہ بتائی کہ آپ کے بینک میں اکانٹ کھولنے اور اس سسٹم سے جڑنے کے لیے پہلے کیا کرنا ہوگا پہلے ہمارا اس میں کیا ہے ایک آدھر کارڈ ایک پیانٹ کارڈ اور ایک فوٹوز کے ساتھ میں یہاں اس میں اس پی اکانٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک کٹیگری بی کٹیگری سی کٹیگری اور دی کٹیگری کے شیئرز بھی ہے ایک کٹیگری شیئرز کے اندر یہ ہے کہ اس میں ووٹنگ ریٹس ملتا ہے اور اس کا ایک انہوں چاہے تو وہ نومینی کر کے اپنا ایلیکشن میں آ سکتے ہیں تو ڈیریکٹری بن سکتے ہیں کل پریشیڈنٹ بھی بن سکتے ہیں اور اس کے اندر اور ایک ہے جو بھی ایک شیئر سے لے کے وہ تمہارے پانسو سے شیئر ایک شیئر کا ویلیو ہے پانسو روپے سڑھے بارہ لاگ تک شیئر سے ایک آدمی کو الیٹ ہوتا ہے تو گورنمنٹ رولز کے ساتھ سے تو کوئی بھی کتنا بھی کانٹیٹ لے سکتے ہیں لیکن اس میں سے ایک فائدہ کیا ہے یہ جو بینکنگ سسٹم میں اس کا ایک ڈیویڈنٹ بولنے کا جو ملتا ہے کیونکہ ہر ایک شیئر کا ویلیو یا تو چڑ جاتا یا تو ڈون ہوتا ہے لیکن کوپریٹ سوسیٹی کا شیئر ایسا ہے کہ تمہارے کو ایوری سال جو بھی فروفٹ آتا ہے تو اس میں سم پرسن فروفٹ میں سے ڈیویڈنٹ نکال کے اپنے سبھی شیئر سولڈرز کے لئے وہ پیسہ جاتا ہے یہ بی گورنمنٹ کے لئے جاتا ہے سی کٹی گری اور ڈی کٹی گری بھی یہ شیئر میں یہ جیسا بھی ہمارا ڈیلی جو کوئی لون لون کے لئے کوئی بھی سی اس کے لئے تو ان کے لئے وہ نورمل ہے اچھا بھی اکانٹ کھولنے کے لئے کتنا کو ڈیپاؤزٹ کرنا ہوگا 500 روپیس ہے 500 روپیس میں شیئر ہولڈر کے لئے 550 روپیس ہے 50 روپیس گورنمنٹ چیز ہوتا ہے ایک لینے کا وجہ سے اور تمہارے کو یہاں کا جو 500 روپیس یہ ہے ایک 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 شکریہ شکریہ یہ تھے بینک ایڈوائزر ایلیاس صاحب اور انہوں نے تمام تفصیل ات ہمیں بتائیں ہبلی کے تعلق سے یہ خبریں ہمیں پہلے بھی سننے میں ملی ہیں کہ یہاں سود کے کاروبار کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان گئی ہیں خاص کر کے جو ایسا طبقہ جو سلم میں رہتا ہے ان لوگوں کو مالی دکتیں آتے ہیں تو یہ ہائی سود پر رقم لیتے ہیں جو کہ غیر قانونی سودی کاروبار یہاں بہت یہ ساری چیزیں جو ہیں مسلم کمیونٹی میں بھی کافی زیادہ ہیں اور ایسی بھی چیزیں سننے میں کہ مسلم کمیونٹی کے بہت سارے لوگ سود دیتے ہیں غیر قانونی طور پر یعنی زیادہ سود لے کے اس سارے چیزوں کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے لیکن اسلام بینکنگ کے نام پہ بہت زیادہ فراڈ بھی ہوتا ہے اس تعلق سے جانکاری لے کے آگے بڑھنا بے ضروری ہے